کیا عمران خان اپنی گرفتاری کے بعد بھی جنرل فیض حمید سے رابطے میں تھے؟ ہا جنرل فیض کے پرے حالات میں ان سے مو موڑ لیا انسار اباسی کی تحلقہ خیز ریپورٹ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹنٹ جنرل فیض حمید جو اس وقت فوجی حکام کی تحویل میں ہے پی ٹی اے کے بانی چیرمن عمران خان سے رابطے میں تھے ان ذرائع نے بتایا کہ نو میرے کے بعد اور عمران خان کی گرفتاری کے بعد بھی دونوں شخصیات مدادد ذرائع کے ذریعے رابطے میں تھے ان ذرائع نے عمران خان اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے درمیان مدادد رابطوں میں سے جیل نیٹورک، بعض سیاستدان اور دیگر کا حوالہ دیا جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ڈیالا جیل کے سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم کی تازہ ترین گرفتاری بھی عمران خان اور جنرل فیس کے درمیان اسی طرح کے متعدد ذرائع کے سلسلے میں ہے تو ذریعے نے ازبات میں جواب دیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق محمد اکرم کو پی ٹی آئی کے بانی چیرمن امران خان کی جیل میں سہولتکاری کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا انہیں 20 جون کو ان کی عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا جبکہ ان کی جگہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جوڈیشل تاہر صدیق شاہ کو پی ٹی آئی کے بانی امران خان کا سیکیورٹی سپروائزر مقرر کیا گیا تھا ذرائع کے مطابق جنرل فیس کو ریٹائرمنٹ کے بعد قابل اعتراض سرگرمیوں پر فوجی حکام نے ایک سے زیادہ مرتبہ خبردار کیا تھا لیکن وہ باز نہیں آئے ایک سے زیادہ باخبردار ذرائع نے اس نمائندے کو جنرل فیس کے امران خان کے ساتھ بلواستہ یا بلاواستہ روابط کے متعلق بتایا تہم فوجی حکام کی جانب سے جنرل فیس حمیدی گرفتاری کے معاملے سے امران خان نے فاصلہ اختیار کر لیا ہے منگل کو اٹیالہ جیل میں ان سے ملاقات کے لئے جانے والی ان کی ماہرین قانون کے ٹیم نے بتایا کہ امران خان نے کہا ہے کہ جنرل ریٹائر فیس حمیدی گرفتاری فوج کا اندرونی معاملہ ہے اور ان کی جماعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے سینئر وکیل انتظار پنجوتہ نے راول پنٹی جیل میں ملاقات کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے امران خان کے حوالے سے کہا کہ جنرل فیس کی گرفتاری خالص سطن فوج کا اندرونی معاملہ ہے اور پی ٹی اے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے وکیل کا کہنا تھا کہ یہ واضح ہے کہ امران خان کا جنرل فیس سے کوئی سیاسی تعلق نہیں تھا یہ جنرل باجوات ہے جنہوں نے نواز شریف کے ساتھ معایدہ کیا اور جنرل فیس کی جگہ لی انتظار پنجوتہ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ امران خان نے تجویز دی تھی کہ اگر جنرل فیس کی گرفتاری کا تعلق نو مئی کے واقعات سے ہے اور ان واقعات میں ان کا کوئی کردار ہے تو یہ جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کے لیے اچھا موقع ہوگا اور اس دن کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائی جائے